اسلام علیکم کلاس نائت پی ون این ون بوئیز این گرلز ایم یور بائیولوجی لیکچرر ٹوڈی ٹوڈی سیکن اپریل ٹو تھاؤزن ٹونٹی ار ٹوپک آف دسکشن is کریکٹرسٹیکس این یوزیز آف انزائیمز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے چپٹر نمبر سکس سٹارٹ کیا ہے تو کل ہم نے چپٹر نمبر سکس میں انزائیمز کے بارے میں اس کا انٹروڈکشن پڑھا تھا کہ انزائیمز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انزائیمز کیسے ورک کرتے ہیں تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھا ہم نے انزائیمز کے بارے میں اس کے علاوہ ہم نے میٹابولزم اور میٹابولک رییکشنز کے بارے میں پڑھا دین ایکٹیویشن انرجی اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ انزائیمز کی کیا کٹیگریز ہیں کہ جس سائٹ پر یہ کام کرتا ہے اس لحاظ سے اس کی کیا کٹیگریز ہیں تو آج ہم نے پڑھنا ہے کریکٹریسٹکس اینڈ یوزز آف انزائیمز تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کریکٹریسٹکس آف انزائیمز سے 1878 میں ایک جرمن فیزیولوجس تھا ونہل مکونی اس نے فرس ٹائم انزائیم کی ٹرم کو یوز کیا تھا ٹھیک ہے تو انزائیمز کیا ہیں انزائیمز گلو بیولر پروٹین ہے جو کہ امائنو ایسٹس سے مل کر بنے ہیں ٹھیک ہے امائنو ایسٹس سمالر یونٹس ہیں ٹھیک ہے تو جب سمالر یونٹس کمبائن کرتے ہیں تو وہ لارجر یونٹس بناتے ہیں اسی طرح امائنو ایسٹس اکٹھے ہوتے ہیں لینئر چینج میں لینئر چینج میں سٹریٹ چینج ٹھیک ہے تو وہ لانگ چینج بناتے ہیں اور ثری ڈیمنشنل مولیکیول بناتے ہیں یعنی اپنے آپ کو ثری ڈیمنشنل مولیکیول کی طرح ارینج کرتے ہیں اور ایک گلو بیولر سا سٹرکچر بناتے ہیں جس کا نام ہے پروٹین اور انزائمز کیا کرتے ہیں وہ کسی بھی بائیو کیمیکل رییکشن کو سپیڈ اپ کر دیتے ہیں اس میں جو ریٹ ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں اس کیمیکل رییکشن کا تو کریکٹرسٹکس آف انزائمز ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے جتنے بھی انزائمز ہوتے ہیں وہ سب پروٹینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تقریبا جتنے بھی انزائمز ہیں وہ سب پروٹینز ہوتے ہیں یعنی وہ امائنو ایسٹ سے مل کر بنے ہوتے ہیں انزائمز انکریز در ریٹ آف رییکشن انزائمز جو ہیں وہ کسی بھی رییکشن کی شرعہ کو اس کے ریٹ کو انکریز کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ رییکشن جس میں انزائمز یوز نہیں ہوتے وہ رییکشن زیادہ ٹائم لیتا ہے اپنا رییکشن کمپلیٹ ہونے میں ٹھیک ہے جبکہ وہ رییکشن جن میں انزائمز حصہ لیتے ہیں انزائمز انوالف ہوتے ہیں اس رییکشن کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ رییکشن جو ہے وہ سپیڈیلی پرفارم ہوتا ہے انزائمز آر نوٹ کنزیومڈ اب ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے کل کے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ انزائمز جو ہے یہ وہ پروٹین ہے جو کہ کسی بھی کیمیکل رییکشن کو سپیڈی ضرور کرتی ہیں لیکن خود کو یوز نہیں ہونے دیتی خود اس میں یوز نہیں ہوتی اور آفٹر دی کمپلیشن آف رییکشن وہ وہاں سے ریلیز ہو جاتی ہیں اور نیکسٹ نیکسٹ جو رییکشن ہو رہا ہوتا ہے اس میں انزائمز حصہ لے لیتے ہیں انزائمز آر سپیسیفک فور در ٹائپ آف رییکشنز انزائمز بہت سپیسیفک ہوتے ہیں رییکشن کے لیے یعنی یہ خاص رییکشن کے لیے خاص انزائم ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیکز انزائم کی شیپ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ کیسی انزائم کی شیپ ہے اور کس طرح اس نے سبسٹریٹ پر بائنڈ کرنا ہے کون سا سبسٹریٹ ہے جس پر وہ بائنڈ کرے گا تو اس لحاظ سے جو انزائمز ہیں وہ بہت سپیسیفک ہوتے ہیں دیئر ٹائپ آف رییکشن انزائمز آر سپیسیفک فور در نیجر آف سبسٹریٹ ٹھیک ہے یعنی جو سبسٹریٹ ہے ان کی سپیسیفک شیپس ہوتی ہیں سپیسیفک ٹائپس ہوتی ہیں اور اسی لحاظ سے اس پر انزائم جو ہے وہ اٹیج ہوتا ہے اور یہ پروپٹی جو ہے یہ بتا رہی ہے سپیسیفیسٹی آف انزائمز یعنی انزائمز جو ہیں وہ بہت سپیسیفک ہوتے ہیں to the type of reaction and also for the nature of their substrate انزائم کا complete structure جو ہوتا ہے اس میں صرف ایک جو direct site ہے جو کی involve ہوتی ہے کسی بھی reaction میں اس site کو کہتے ہیں active site ٹھیک ہے یہ small portion ہوتا ہے انزائم کا جو کہ directly involve ہوتا ہے in catalysis ٹھیک ہے یعنی جو function perform ہو رہا ہوتا ہے جو process ہو رہا ہوتا ہے اس میں جو انزائم کی direct site ہوتی ہے ٹھیک ہے انزائم کی جو site ہوتی ہے directly involve ہوتی ہے جو کہ reaction میں اس کو کہتے ہیں active site اب یہ جو active site ہے یہ recognize کرتی ہے پہچانتی ہے اور bind کرتی ہے اپنے substrate کو ٹھیک ہے یعنی یہ active site کا کام ہے کہ active site جو specific ہے اس نے پہچاننا ہے اور bind کرنا ہے اس substrate کو جو اس کی shape کے according ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو reaction ہے وہ start ہوتا ہے اب انزائم کی production جو ہیں وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کم بھی ہو سکتی ہیں اور cell کی جیسے ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور انزائم activity جو ہے وہ regulate بھی ہوتی ہے by inhibitors اور activators inhibitors وہ ہوتے ہیں جو reaction کو stop کر دیں اور activators وہ ہوتے ہیں جو reaction کو start کر دیں جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے inhibit inhibit کا مطلب ہوتا ہے روکنا اور activate activate کا مطلب ہوتا ہے start کرنا کچھ انزائمز ہوتے ہیں انہیں additional component چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لئے لیکن کچھ جو molecules ہوتے ہیں ان کو کچھ انزائمز ہوتے ہیں ان کو نہیں چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے according to the need of enzyme like اگر ہم بات کریں کو فیکٹر کی ٹھیک ہے تو کو فیکٹر جو ہوتے ہیں ان میں enzymes require non-protein molecule اور iron to work ٹھیک ہے انزائمز جو ہیں وہ non-protein molecule انہیں چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب یہ جو کو فیکٹر ہوتے ہیں یہ organic بھی ہو سکتے ہیں اور inorganic بھی ہو سکتے ہیں next prostatic group organic co-factor that are tightly bound to enzyme اگر organic co-factor tightly bound ہوتے ہیں انزائمز کے ساتھ تو وہ prostatic group کہلاتے ہیں next property ہے انزائم کی co-enzymes اگر organic co-factor جو ہیں وہ loosely bound ہوتے ہیں انزائمز کے ساتھ اور after the completion of reaction جو co-factors ہیں وہ release ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کہتے ہیں co-enzymes co-enzymes transport chemical groups from one enzyme to another اب co-enzymes کا ایک اور کام ہے کہ وہ chemical groups کو transfer کرتے ہیں from one enzyme to another enzyme کچھ important vitamins جو ہیں وہ بھی act کرتے ہیں as co-enzymes for example riboflavin thiamine folic acid ٹھیک ہے تو یہ important mcq ہے کہ جو vitamins ہیں وہ act کرتے ہیں as co-enzymes اسے آپ نے اس لائن کو آپ نے mcq کے لئے بھی prepare کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی examples بھی یاد رکھنی ہے next ہے metabolic pathway بہت زیادہ انزائمز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایک specific order میں اور وہ metabolic pathways بنا رہے ہیں اب metabolic pathway کا کیا مطلب ہے metabolic pathway میں ایک enzyme جو ہے وہ product لیتا ہے دوسرے enzyme کے as a substrate ٹھیک ہے like جیسے ہم نے کہا تھا کہ enzymes جن molecules پر work کرتے ہیں ان molecules کو کہتے ہیں substrate اب either وہ کسی اور جو reaction ہے اس کا product ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو metabolic pathways اس طرح چلتے ہیں کہ اب enzyme جو ہیں وہ کو کسی اور reaction میں جو product بنا ہے اسے intake کر رہے ہیں اسے لے رہے ہیں اس پہ work کر رہے ہیں اور جب اسے work کریں گے تو وہ substrate کے لائے گا پھر وہ substrate پہ work کر کے اس کو product میں convert کریں گے اور next جو reaction ہے وہ آپ اس product کو پہلے reaction کے product ہو ایزا سبسٹریٹ لے گا اس طرح metabolic pathway جو ہے وہ continue رہے گا after the reaction product is passed on to the next enzyme ٹھیک ہے جب reaction complete ہو جائے گا تو آپ کا جو product ہے وہ next reaction میں جب جائے گا تو substrate اسے as a enzyme اسے as a substrate لیں گے as a product نہیں لیں گے ٹھیک ہے next ہے uses of enzymes enzymes جو ہیں وہ بہت زیادہ use ہوتے ہیں industries میں تاکہ fast chemical reactions ہو سکے for example یہاں پر different uses ہیں enzymes کے like سب سے پہلے food industry enzymes کیسے food industry میں use ہوتا ہے enzymes break starch into simple sugars for the production of white bread and buns ٹھیک ہے اب enzymes کے کریں ہیں enzymes break کریں ہیں توڑے ہیں starch کو simple sugars میں تاکہ white bread buns کی production ہو ٹھیک ہے یہ food industry میں enzymes work کریں ہیں then breathing industry breathing industry کہتے ہیں مشروبات کی انڈسٹری کو مشروبات ٹھیک ہے drinks جس میں ہوتی ہیں their enzymes are used to break starch and protein breathing industry میں enzymes جو ہیں وہ starch اور protein کی break down کرتے ہیں ان کو توڑتے ہیں products are used by yeast for fermentation اور ان کے جو products ہیں وہ yeast use کرتی ہے fermentation کے لئے اور alcohol بناتی ہے ٹھیک ہے after fermentation اور fermentation ایک anaerobic process ہے یعنی oxygen کی غیر موجودگی میں جو process ہوتا ہے اس کو fermentation کہتے ہیں next paper industry کاغذ بنانے والی industry enzymes break starch to lower its viscosity that aids in making paper enzymes کیا کرتے ہیں enzymes starch کو break کرتے ہیں starch کو توڑتے ہیں into its lower viscosity viscosity کہتے ہیں گاڑایپن کو یعنی اس کا گاڑاپن کام کرتے ہیں تاکہ جو paper ہے کاغذ ہے وہ بنا سکیں next ہے biological detergent enzymes جو ہے وہ act کرتے ہیں as biological detergent ٹھیک ہے protease enzyme used for the removal of protein stains اب protease enzyme جو ہے وہ specific ہے for protein ٹھیک ہے protein کی break down کے لئے تو protease enzyme کیا کرتے ہیں وہ remove کرتے ہیں وہ ہٹاتے ہیں جو داغ ہوتے ہیں protein کے کپڑوں پر انہیں ٹھیک ہے اور next ہے amylase enzyme اسی طرح جو amylase enzyme ہے وہ starch کے لئے specific ہے تو amylase enzymes are used in dish washing to remove starch residues starch کی جو بچی کچی چیزیں ہوتی ہیں starch residues ہوتے ہیں جو آپ کے کھانے کے وہ dishes میں سے remove کرنے کے لئے amylase enzyme use ہوتا ہے dish washing مطلب جب برتند ہوتے ہیں تو اس کے لئے جو amylase enzyme ہے وہ use ہوتا ہے اس طرح جو enzyme ہے وہ as biological detergent کام کرتا ہے okay class now take out your page 108 page number 108 نکال لیں page number 108 characteristics of enzymes یہ important long question ہے اور اس میں سے short question کے طور پر ان کی definition اور کچھ ہمسی کیوز جو میں آپ کو underline کرواؤں گی وہ most important ہے اس topic میں سے ٹھیک ہے اور وہ آپ نے ساتھ ساتھ underline کرنے ہے page number 108 characteristics of enzymes سب سے پہلا یہ جو box ہے یہ box دیکھیں all biochemical catalysts are not proteins جتنے بھی biochemical catalysts ہوتی ہیں وہ تمام proteins نہیں ہوتی for example سمارانے molecules are also catalyzed reaction کچھ آرانے کے molecules ہوتے ہیں جو کے reaction کو catalyze کرتے ہیں now اب دیکھیں characteristics of enzymes in 1878 german physiologist wilhelm kohne first use the term enzyme یہ discovery introduction ہے ٹھیک ہے enzyme کے بارے میں enzymes اگے definition یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں what is enzyme enzymes are globular protein like all proteins enzymes are made up of long linear chains of amino acids that folds to produce a three dimensional molecule ٹھیک ہے اس پر question لکھیں what is enzyme next start characteristics of enzyme almost all enzymes are protein that is they are made up of amino acid ٹھیک ہے most enzyme reaction rate are million of time faster than those of comparable uncatalyzed reaction as with all catalyst enzymes are not consumed up by the reaction they catalyze substrate substrate on them specific next point is defined active site only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis this catalytic region is known as active site it reorganize and bind the substrate and then carries out reaction ٹھیک ہے یہ complete active site کے بارے میں آپ لکھیں گے اس جو paragraph ہے اس پہ heading دیں گے active site کی next enzyme production can be enhanced or diminished by a cell according to its need enzyme activity can also be regulated by inhibitors یعنی enzyme activity جو ہے وہ بھی regulate ہوتی ہے inhibitors اور activators کی مدد سے اس طرح enzyme production جو ہے وہ بھی زیادہ یا کم ہو سکتی ہے next next point ہے some enzymes do not need any additional component to work however other required non protein molecular ions called co factors ٹھیک ہے وہ co factors جو ہوتی ہے next then co factors can either be inorganic or organic ٹھیک ہے inorganic example ہے metal and organic example ہے flavin or heme ٹھیک ہے یہ important mcq ہے اس کو underline کریں as an mcq if 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 co factor are tightly bound to enzyme they are called prostatic group if co factor are loosely attached to enzyme they are called co enzymes to lower its viscosity that aids in making paper then biological detergent protease enzymes are used for the removal of protein stains so hope you understand if you have any question you can ask اور یہ walk جو ہے یہ بھی آپ نے یاد کر کے جو ہم 6 chapter کا پڑھے ہیں یہ کام یاد کر کے آپ نے راف نوٹ بک پر لکھنا ہے summer vacation work نوٹ بک پر نہیں لکھنا جو آپ کے پاس راف نوٹ بک ہے بائیولوجی کی اس کے اوپر آپ نے یہ کام solve کرنا ہے chapter number 6 کا جتنا بھی ہم پڑے ہیں اسے یاد کر کے زبانی لکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے اوکی کلاس thank you take care